ہندوستان کی سیاست میں آج 21 کروڑ کی چرچہ ہے یہ نیتہ 21 کروڑ روپے ایک بڑی نیتہ کے قریبی ہیروین کے گھر سے ملا کمرے میں نوٹوں کا پہاڑ لگا ہوا تھا نوٹ اتنے تھے کہ گرنے کے لیے کاؤنٹنگ مشین لگانی پڑ گئی جس ہیروین کے گھر سے یہ پیسے ملے اسے ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے یہ ہیروین ممتہ سرکار میں بڑے منتری پارتھ چیٹر جی کی قریبی تھی ایڈی نے پارتھ چیٹر جی کو بھی ارسٹ کر لیا اور انہیں کوٹ نے انہیں دو دن کے ریمان پہ بھیج دیا گیا اپنے بڑے نیتہ کی گرفتاری کے بعد ترنمول کانگریس خاموش کیوں ہیں کیا ترنمول کانگریس کو جانچ کی آنچ اپنے دامن تک آتی دکھ رہی ہے اس پورے معاملے میں ایک لیڈی پروفیسر کا بھی نام کیوں سامنے آ رہا ہے منتری ہیروین اور پروفیسر کے اس تکڑی نے کیا تکڑم بھڑائی دیکھئے اس خاص رپورٹ میں ایک ہیروین ایک منتری اور ایک پروفیسر بنگال کی راج نیتی میں ایک بار پھر بھوچا لہ گیا ہے اور اس بار اس کی وجہ بنی ہے ہیروین منتری اور پروفیسر کی تکڑی اس تکڑی کی پہلی کردار ہے ارپتہ مکھر جی موٹلنگ اور ایکٹنگ کر چکی ارپتہ مکھر جی کے گھر سے ہی 21 کروڑ کیش ملنے سے یہ پورا سیاسی طوفان پیدا ہوا دوسرے کردار ہے پارت چٹر جی جو اس وقت ممتہ سرکار میں کومرس منسٹر ہیں لیکن ان پر آروپ ہے کہ جب وہ ہائر ایڈوکیشن منسٹر تھے تو انہوں نے بھرتیوں میں گھوٹا لے کر کروڑوں کی کمائی کی اور اس تکڑی کی تیسری کردار ہے مونا لی ساداس ایک یونیورسٹی میں پروفیسر اور منتری پارت چٹر جی کی قریبی ان تینوں کا کیا کنیکشن ہے کیا بیس کروڑ کا کالا دھن کٹمنی کا حصہ ہے کیا منتری سے نزدیکیوں کی وجہ سے ہی ارپیتہ مخرجی اور مونا لی ساداس درجنوں فلیٹس کی مالک بنی ان سب سوالوں کو جاننے کے لیے آپ کو ان سب کا بیک گراؤنڈ جاننا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو ارپیتہ مخرجی کے بارے میں بتاتے ہیں کیونکہ انہی کے گھر سے یہ 21 کروڑ روپے 20 سے زیادہ موبائل اور 50 لاکھ کی جورنی ملنے کے بعد یہ خلاصہ ہوا کی اس بھرتی گھٹالے کی جڑے کتنی گہری ہیں ایک گمنام موڈل اور سائیڈ ہیروئی کے اچانک کروڑتی بننے کا ارپیتہ مخرجی کا سفر کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے ارپیتہ مخرجی بھی پہلے ہزاروں دوسری لڑکیوں کی طرح ایک گمنام موڈل تھی بعد میں ان کی تھوڑی پہچان بنی تو انہیں کچھ بانگلہ اوڈیا اور تمل فلموں میں کام ملا بانگلہ فلموں کے سپرسٹار پرسون جیت کی دو فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا حالانکہ ان فلموں میں ان کا رول سائیڈ ہیروئن کا تھا لیکن ان فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے وہ ترنیمول کانگریس کے سینئر لیڈر اور ممتہ سرکار میں منتری پارت چٹر جی کی نظروں میں آ گئے ترنیمول کانگریس کے کارکرموں میں دکھنے لگی پارت چٹر جی نے ارپیتہ مخرجی کو ہوتیان سنگھ درگوچ سف کمیٹی کا برینڈ ایمبیزنر بنا دیا اور یہ کمیٹی ساؤت کلگتہ کی ایک بڑی درگا کمیٹی ہے پارت چٹر جی سے قریبیاں بڑھتے ہی ارپیتہ مخرجی کا قد بھی پڑھنے لگا وہ پارت چٹر جی کے ساتھ چناف پرچار میں بھی جانے لگی اور اب ان کے گھر سے 21 کروڑ روپے ملے ہیں بی جے پی کا آروپ ہے کہ یہ پیسہ پارت چٹر جی کا ہے جو انہوں نے ارپیتہ مخرجی کے گھر میں شپایا تھا بنگال بی جے پی کے بڑے نیتہ دلیب گھونچ تو یہ بھی آروپ لگا رہے ہیں کہ بنگال میں ہونے والی ہر بھرتی میں کٹ منی لی جاتی ہے اور اس کا پیسہ اوپر تک جاتا ہے ابھی پارتو بابو آج کال یہ اتنا تو ان کے پاس بودھی ہے کہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے اور کس کے پاس وہ ایڈی کو پتا چلا ان کے وہی سے ہی تتھو ملا ہے اس کا آدھر پر جو جانچ ہوئی جو چھاپا ماری ہوئی اسے اکیس کروڑ روپیہ اور سونا آدھی ابھی تک لگ وہ ستر پچھتر کروڑ کا پروپارٹی کا ملا ہے جو محلہ اب پارٹی تورند بول دیا یہ محلہ بھی پارٹی سے ان کے کوئی مطلب نہیں ہے اور روپیہ جو ملا ہے وہ بھی پارٹی کا نہیں ہے حالی اتنا نہیں بولا کہ پارتو بابو کا پارٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ مہامنطری بھی ہے پارٹی کا ماندری بھی ہے بار بار بولتے ہیں کہ بہت بڑا گھپلا ہوا ہے آج تک بنگال بھی یہ سرکار آنے کا بعد ایک بھی نیوکتی چاہے کتنی بڑی لیسٹ ہو سو کا دو سو کا ہزار کا کہیں پر فری فیار نہیں ہوا ہے اور ہر جگہ وہاں کے ان کے نیتا ایمیلیو کو ایک جاگیر دیا جاتا تھا اس جلا سے اتنے لوگوں کو نام بھیجو اتنے کروڑ روپیہ بھیجو کتنا کلیکشان کرتے تھے وہ ہی جانتے ہیں اور یہ سارا آتا تھا اور اتنے بڑی گھٹنا ہوئی اور ہائی کمانڈ کو پتا نہیں کوئی مانے گا کیا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جو ایویڈنس ملا ہے اس کا آدھر پر پوچھتاچ سروش نیتری تک ہونا چاہیے تب بنگال یہ برشترچر مکت ہو پائے گا کٹپنی اور ٹولابازی ٹیکس کو لے کر ترنمول کانگریس ہمیشہ ویوادوں میں رہی ہے لیکن جب سے ارپیتہ مکر جی کے گھر سے کروڑوں کا کیش برامت ہونے کی خبر آئی ہے پارچ چٹر جی کے ساتھ ارپیتہ مکر جی کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں تب سے ترنمول کانگریس سناٹے میں ہے ترنمول کانگریس کے پروکتہ کنال گھوش نے ایک ٹویٹ کیا ہے بانگلہ بھاشا میں کیے گئے اس ٹویٹ میں ٹی ایم سی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ای ڈی نے جو پیسہ برامت کیا ہے ترنمول کانگریس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جانچ کے دوران جن لوگوں کا نام سامنے آیا ہے وہی لوگ یا ان کے وکیل اس بارے میں جواب دیں گے ترنمول کانگریس اس بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آخر اس معاملے میں اس کا نام کیوں گھسیتا جا رہا ہے پارٹی صحیح وقت پر سارے آروپوں کا جواب دے گی آج جو حالت ہے ایسا لگ رہا جو ایجنسی کو بی جے پی چلا رہا ہے ایجے ایڈی اگر انویسٹیگیشن کرے گا ایڈی کا بیان چاہیے ایڈی ایڈی بول سکتا ہے جو کیا انویسٹیگیشن میں ملا نہیں ملا اس سے پہلے سبندو اوڈکاری اگر بول رہے ہیں جو یہ ابھی ملا ہے اس کے بعد یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا اس کے مطلب ہے جو ایڈی کو پولٹیکلی انفلنس کیا جارہا جو ہم بول رہے ہیں وہ ٹویٹ سے اس کا پرمان ہو رہا ہے جو ایڈی کو بی جے پی چلا رہا ہے تریڈمول کانگریس تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایڈی نے جو پیسہ برامت کیا ہے جس کے یہاں سے برامت کیا ان کا تریڈمول کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی بی جے پی کی طرف سے کچھ ایسی فوٹو جاری کی گئی ہیں جن میں ممتہ بنر جی اور ارپتہ مکھر جی ایک ہی منچ پر دکھ رہے ہیں جیسے اس تصویر کو ہی لیجئے اس میں ممتہ بنر جی پارچ چٹر جی اور ارپتہ مکھر جی ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں ان فوٹوز کو لے کا تریڈمول کانگریس یہ صفائی دے رہی ہے کہ یہ سارجنک کارکرم کی تصویر ہے لیکن اگر آپ سبھی لوگوں کی باڈی لینگویج دیکھیں تو صاف لگ رہا ہے کہ سب نیتا ایک دوسرے کو جانتے ہیں پارچ چٹر جی کا نام نمول کانگریس کے سب سے بڑے نیتاؤں میں شمار ہے شبیندو ادھکاری کے جانے کے بعد پارچ چٹر جی ہی ممتہ کے سب سے بھروسے بن منتری بنے ہیں اور ممتہ کے سب سے بھروسے بن منتری کو ارپتہ مکھر جی پر کتنا بھروسہ ہے یہ ان تصویروں میں صاف دیکھ رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ ارپتہ مکھر جی کے گھر جو اکیس کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم برامت ہوئی اس کے ساتھ کئی انبلپ یعنی لفافے بھی ملے ہیں ان لفافوں میں مینسٹر انچارج دپارٹمنٹ آف ہائر ایڈوکیشن گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال لکھا ہے اور پارچ چٹر جی پر گھوٹالوں کے آروپ بھی طبیقے ہیں جب وہ پشن بنگال کے ہائر ایڈوکیشن منسٹر تھے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اب ان سبوتوں کے بعد تو کوئی سندے نہیں رہ گیا کہ یہ پیسے کس کے ہیں بی جے پی نیتا آروپ لگا رہے ہیں کہ گھوٹالے میں پھسنے کے در سے ہی ترمون کانگریس کے نیتا سی بی آئی اور ایڈی کے ادھکاریوں کو دھمکاتے ہیں اور یہ جو چور مچا رہے ہیں شور اس کا آج کل کے اس ویجول کے ساتھ ایک بڑا ایک پیٹرن ایک لوجک ایک ایکسپلینیشن نکلتا ہے کہ یہ چور کیوں مچا رہے ہیں شور کیونکہ ان کی چوری کا جو ایویڈنس ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے اس کو کسی طرح obfuscate کریں اس کو کسی طرح confuse کریں ان کا یہی مقصد ہے اور ایڈی کے جو اور ایڈی اور انویسٹیگیڈو ایجنسیز کے جو آفسر ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کریں ان کو انڈرمائن کریں آپ نے حالی میں دو دن پہلے یہاں پر ڈلی میں بھی دیکھا کہ یہی ایجنسیز جو کچھ پوچھتا کرنے والے تھے تو دیش بھر میں ایک طرح سے ایک ماحول بنایا گیا کہ ایجنسیز کو انٹیمیڈیٹ کریں اور ان کے انویسٹیگیشنز کو انڈرمائن کریں بی جے پی آروپ لگا رہی ہے ایک ترنمول کانگریس کے نیتا ایڈی اور سی بی آئی کو دھمکاتے ہیں لیکن اس بار پارت چٹر جی کے خلاف جس طرح کی ثبوت مل رہے ہیں اس کے بعد ترنمول کانگریس ڈیفنسیف ہے ارپتہ چٹر جی کے گھر سے ملے اکیس کروڑ سے زیادہ کے کیش کے ساتھ چو لفافے ملے اور جس طرح ان پر منسٹر انچارج دپارٹمنٹ آف ہائر ایڈوکیشن گورنمنٹ آف ویسٹ بینگول لکھا گیا ہے اس کے بعد تو ایڈی اب اس بات کو لے کر کانفیڈنٹ ہے کہ منتری پارت چٹر جی کے خلاف اس کے ہاتھ پکے ثبوت لگ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج صبح پارت چٹر جی کو گرفتار کیا گیا اور شام کو ارپتہ مخرجی کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہائر ایڈوکیشن منسٹری کے انڈر آنے والے ایس ایس سی گھٹالے کے جانچ میں اب مونالیسہ داس نام کی پروفیسر کی انٹری ہوئی ہے مونالیسہ داس کا اس پورے گھٹالے میں کیا رول ہے اس پر چرچاباد میں لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مونالیسہ داس ہے کون ارپتہ مخرجی کی طرح مونالیسہ داس بھی پاتھ چٹر جی کی قریبی ہے مونالیسہ کے پاس سے کروڑوں کا کیش تو برامت نہیں ہوا لیکن ان کے نام پر دس فلیٹس کا پتہ چلا ہے شانتی نکیتن کی رہنے والی مونالیسہ داس کاجی نظرول یونیورسٹی میں پروفیسر ہے بانگلہ بھاشا ویبھاک کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے لیکن اب ان کے یونیورسٹی میں پروفیسر بننے پر سوال اٹھ رہے ہیں ویسے سوال صرف ان کے پروفیسر بننے پر ہی نہیں ہے بلکہ ان کے فلیٹس پر بھی اٹھ رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک پروفیسر کے پاس دس فلیٹس خریدنے کے پیسے کہاں سے آگئے پارٹ چٹر جی اور ارپتہ مخرجی کو تو ایڈی ارسٹ کر چکی ہے اب مونالیسہ داس پر شکن جاکسنے کی تیاری ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب گھوٹالے کے تار کہاں سے جڑے ہیں آخر پارٹ چٹر جی پر کس گھوٹالے کا آروپ لگ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوزار سولہ میں سکول سیوہ آیوگ نے بھرتی پر اکشہ لی اگزام کا مقصد بیس کینڈیٹس کو سیلیکٹ کرنا تھا قریب ایک سال بعد یعنی دوزار سترہ میں اگزام کا ریزلٹ آ گیا ٹاپ ٹوینٹی کینڈیٹس میں سیلیگوڑی کی رہنے والی بھرتی سرکار کا بھی نام تھا لیکن سکول سیوہ آیوگ نے اچانک یہ لسٹ کینسل کر دی جو نئی لسٹ آئی اس میں بھرتی سرکار 21 نمبر پر آئی پہلے نمبر پر انکیتہ ادھکاری کا نام آیا جو اس سمیے کے ترنمول کانگریس کی ویدھائک پریش ادھکاری کی بیٹی تھی یعنی نئی لسٹ میں ویدھائک کی بیٹی نمبر ون پر آئی اور بھرتی سرکار ویٹنگ لسٹ میں چلی گئی بھرتی سرکار نے نئی لسٹ کو کلکتہ ہائی کورٹ میں چنوٹی دی کورٹ نے ایک جاچ آیوگ بنایا اور انکوائری کمیشن نے مانا کہ گھوٹالا ہوا تھا اس وقت پارت چٹر جی ہی ایجوکیشن منسٹر تھے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس پاریش ادھکاری کی بیٹی کو نئی لسٹ میں ٹوپر بنا دیا گیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بجائے انہیں منتری بنا دیا گیا یعنی جن جن لوگوں پر گھوٹالے کا آروب تھا وہ سب منتری بنے پھر چاہیں وہ پارت چٹر جی ہوں یا پھر پاریش ادھکاری یہی وجہ ہے کہ بیجے پی ممتہ سرکار پر بھشتا چار کو شہ دینے کا آروب لگا رہی ہے بیجے پی کا کہنا ہے کس ماملے میں جو بھی ایکشن ہو رہا ہے کلکتہ ہائی کورٹ کے کہنے پر ہو رہا ہے ورنہ ممتہ سرکار نے ماملے کو دبانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی شکشہ منطری کو ہائی کورٹ کو اڑر کرنا پڑتا ہے سامان نوجوانوں کی آپتی پہ سی بی آئی انکواری ہو انکواری کی مادم سے ان کی گھر سے 21 کورٹ روپیہ کی نگد ملتا ہے وہ گھرابدار ہوتے ہیں منطری پد میں وہ ہیں یہ جانا چاہتا ہے یہاں سرکار بنگال کی نوجوانوں کو ان کی روزگار کو ان کی چاکری کو یہ بہت سوچنے والا وشہ ہے کانون اپنے راستے میں جائے گا اس کو ایک نرائق مور تو لے کے جائے گی یہ سرکار برشت چاریوں کی سرکار ہے دھرمین در بدھان کہہ رہے ہیں کہ جانچ ایجنسیاں اس معاملے کو لوجیکل کنکلوجن تک لے جائیں گی دوشیوں کو سزا ضرور ہوگی لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے کیوں کہ اس گھوٹالے کی جنہیں بہت گہری ہیں کئی سارے نیتہ اور ادھکاری اس میں شامل ہیں پار چٹر جی اور ارپتہ مخرجی کے ٹھکانوں پر تو ریٹ بھی ہو چکی ہے اور ان دونوں کو ایڈی نے گرفتار بھی کر لیا ہے اس کے کے اپسچو الو کمار سرکار اور پیسے وصول لے والے آروپی ایجنٹ چندن مندر کے ٹھکانوں پر بھی چھاپے ماری کی گئی ہے لیکن اس معاملے میں سب سے بڑی مچھلی تو پار چٹر جی ہی ہے ممتہ بنر جی کے بہت قریبی نیتہ مانے جانے والے پار نمول کانگریس خاموش ہے نمول کانگریس کی خاموشی ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ اس معاملے میں پار چٹر جی کے خلاف تھوز ثبوت ہیں لیکن بنگال کی راج نیتی کے کچھ جانکار کہہ رہے ہیں کہ پار چٹر جی اور چار ہاتھ ہے لیپ ٹھین رائٹ ہن میڈل ہن بیک ہن سوچیں گے کریں گے اتنا آسان سوچیں جب بنگال سے بیک ڈوڑ سوچیں ای سوچیں انکم ٹیک اور نی دکھا کے بنا لیں گے بلکل سمب نہیں ہے بلکل میں آپ خواب چھوڑ دی دھن کا سپنا چھوڑ دی اور لے گے آپ کو باری میں رازنیتیق میں جو لڑائی ہوتا ہیں ہم رازنیتیق آپ سے لڑائی کر لیں گے رازنیتیق مقابل ہم آپ سے کر رازنیتیق 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 ہے اسی لیے بہتر ہوگا کہ آروب اور پرتیاروب کی بجائے جانچ ختم ہونے اور پھر کوٹ کے فیصلے کا انتظار کریں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر